نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ وصفت حسن صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیٹ فارم سے درس حدیث کا خصوصی پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین مکرم آج جو ہمارے ساتھ معزز مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعرف آپ کی خدمت میں کرواتا چلوں مولانا سید آیاز شاہ صاحب سینئر استاز ہیں جامع ترشید کراچی کے اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں پبلک ریلیشن کے اور کافی عرصہ سے جامع ترشید میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں ناظرین مکرم جب ہمارے ساتھ آیاز شاہ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں تو اس دن ہم ان سے معاشرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصفہ پر بات کرتے ہیں اور پھر سے ان سے جو ریلیمنٹ ان کے جو موضوعات ہوتے ہیں جو زیلی انوانات ہوتے ہیں روزانہ کے پرورام کی بنیاد پر ان کو ہم لے کے آتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بچیوں کی تربیت اور اس پر ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے یا بندی پر اللہ تعالی کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈال دی گئی اور اس نے ذمہ داری کو آسن طریقے سے ادا کیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان ہوں گی تو ناظرین مکرم جاتے ہیں مولانا سید آیاز شاہ صاحب کے خدمت میں سب سے پہلے تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ پرورام میں تشریف لائے سوال ہمارا یہ ہے کہ جیسے یہ حدیث آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے اس میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت میں بنیادی فرق کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا دیم صاحب جزاکم اللہ تعالی خیرہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں عمومی طور پر اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اولاد کے مختلف حقوق ہوتے ہیں تو اس میں پہلا حق تھا ان کے کان میں اللہ رب العزت کا تعریف پیش کرنا ازان اور اقامت پھر دوسرا حق جو اولاد کا والدین کے اوپر ہوتا ہے تو ان کا نام رکھنا نام کے اعتبار سے ہم نے یہ کہا تھا کہ نام میں معنی اچھے ہونے چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ صحابی یا صحابہ کے نام پر نام رکھ لیا جائے یا انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھ لیا جائے یا اگر کوئی کومن نام نہ ہو تو جس کے معنی اچھے ہوں پھر وہ نام رکھ لیا جائے اس کے بعد حقیقے کی بات کی تھی کہ حقیقے کی حیثیت کیا ہے اور کیا کیا چیزیں حقیقے میں ضرور ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اولاد کی تربیت اور ان کو عدب سے کھانے کے حوالے سے بات ہوئی تو چونکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے پورے ارزہول کو کور کر لیا تھا تو اس دفعہ خیال یہ تھا کہ بچیوں کی خصوصی طور پر تربیت کے حوالے سے بات کی جائے کیونکہ آج کل کا زمانہ بھی اور ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ عام طور پر بچیوں کی ولادت کو باعث فخر نہیں سمجھا جاتا لڑکوں کے مقابلے میں تو اگر ایسی کوئی فیلنگ آتی ہے والدین کی جن کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ نرینہ اولاد پیدا ہو لڑکا پیدا ہو لیکن جب بچی پیدا ہوتی ہے اور اس میں یہ افسوس اس کو آتا ہے تو گویا وہ رب کریم کے اس اٹل فیصلے کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے عملا جو کہ اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں لکھ لیا ہوتا ہے لڑکی کے حوالے سے جہاں تک لڑکیوں کی تربیت کی بات ہے تو لڑکیوں کی تربیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات منقول ہیں جو کہ لڑکوں کی ولادت پر ان کی تربیت پر نہیں ہیں لڑکا جب پیدا ہوتا ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے تو لازمی طور ہے والد والدہ کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا ہمیں کما کر دے گا بڑا ہوگا اس پر ذمہ داری آئے گی اس وقت ہم اس کو پال رہے ہیں بڑا ہو کر یہ ہمیں پالے گا لڑکی کے بارے میں جب بات آتی ہے تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ اس پر وہ خرچہ ہوگا اس کی تربیت پر اس کی تعلیم پر اس کی پرورش پر اور پھر یہ تو پرائے گھر کی ہے یہ تو چلی جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ عربوں میں ایک رواج یہ تھا کہ جب بھی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ان کا چہرہ فق ہو جاتا تھا اور افسردہ ہو جاتا تھا اور قرآن میں ان کے لئے قویم کا لفظ آیا ہے قویم کہا جاتا ہے اندر ہی اندر دل ہی دل میں گھٹنے کو کڑنے کو کہ اوہ ہو اور جب بھی ان کو یہ خبر سنائی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ لوگوں سے مو چھپاتا پرتا تھا کیوں؟ کیونکہ لازمی طور پر اس کی بچی جب بڑی ہونی ہونی تھی تو لازمی طور پر پھر اس کا نکاح کرانا تھا تو یہ ان کے لئے عہب اور آر سمجھا جاتا تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو لڑکی کی پیدائش پر جو خوشخبریاں سنائی ہیں وہ لڑکی کی پیدائش پر نہیں سنائی عہب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو ہے جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے اس کی تربیت کی اس کی پرورش کی اور اس کی توہین نہیں کی اس کو تانہ وغیرہ نہیں دیا ٹھیک تو یہی لڑکی اس کے لئے مغفرت کا ذریعہ بنی اللہ اکبر دوسری حدیث میں ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بچیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کی ٹھیک اور ان کی تربیت کی اور پھر ان کی شادی کرائی تو قیامت کے دن اللہ تعالی جو ہے وہ ان بچیوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کریں سبحان اللہ سبحان یہ ہوا تھا یہ بچیاں اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی مطلب یہ کہ اگر اس سے کوئی ایسا گناہ ہو بھی چکا ہوئے انسان کمزور ہے گناہ ہوتے رہتے ہیں تو یہ بچیاں اس کے لئے شفاعت کریں گے اس کا واقعہ بیان کیا پھر کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی گر میں ایک دفعہ اور دروازے پر دستک ہوئی اور ایک خاتون آئی اس کے ساتھ دو بچیاں تھی تو آپ سے اس نے سوال کیا کہ کچھ دے دو تو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خجور تھی آپ نے وہ خجور اس کو پیش کر دی تو اس نے خجور آدھی کی آدھی ایک بچی کو کھلا دی آدھی دوسری بچی کو کھلا دی اور خود بھوکے پیٹ چلی گئی اما عائشہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھیں ماں کا مقام بھی آ رہا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ واقعہ ہوا تھا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دو بچیاں ہوں جس کے گھر میں بچیاں پیدا ہوئی ہوں اور انہوں نے اس کی پرورش صحیح طریقی سکی ہو تو یہ بچیاں اس کے لئے شفاعت کا ذریعہ بنیں گی تو عام طور پر بچے اور بچیوں کی پیدائش اور ان کی تربیت میں شریعت نے کوئی فرق نہیں رکھا جس توجہ کے ساتھ آپ بچوں کی تربیت کریں گے بچوں سے محمرات لڑکوں کی تربیت ہے اسی توجہ اسی محبت کے ساتھ آپ لڑکیوں کی تربیت بھی کریں گے بلکہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ اگر بچوں اور بچیوں میں امتیاز کا موقع ہوتا اور امتیاز کرنے کی اجازت ہوتی تو میں لڑکیوں کو زیادہ ترجیح دیتا لڑکوں پر تو اس سے اس کو اگر ہم اس پسے منظر میں دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جو عربوں میں عام طور پر دستور تھا بچیوں کے حوالے سے جس کا چھوٹا سا پسے منظر میں نے پیش کیا تو اس کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کو خاص توجہ دی ٹھیک دوسرا ہمارے جو ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے وہ ہم یہ جاننا چاہیں کہ والدین زندگی میں اگر اولاد کو توفہ کوئی دینا چاہیں تو میراس کے قوانین کے مطابق دیں گے یا برابری کی سطح پر کسی بھی وجہ سے وہ دے سکتے ہیں جہاں تک توفہ دینے کی بات ہے اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں تو عام طور پر اکثر لوگ ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں سوالات کرتے ہیں کہ بھی ہم زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کے حوالے سے تو قرآن میں لذکر مثل حض الانسین آیا ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے ذہن میں خاص طور پر کہ یہ میراس کا قانون ہے زندگی میں اگر آپ اپنی اولاد کو توفہ یا حدیعہ دینا چاہیں تو اس میں برابری رکھیں گے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں تو ان کی ایک دوسری اہلیہ تھی جس کا نام عمرہ تھا تو انہوں نے جو ان سے اولاد تھی کچھ اولاد پہلی بیوی سے تھی اور ان سے ایک بیٹا تھا تو عمرہ نے زد کی کہ میرے بیٹے کو کچھ ایکسٹرا ہبا کر دے کچھ ایکسٹرا حدیعہ دے دے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نومان رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک باغ ہدیعہ میں دیا ہبے میں دیا دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت نومان نے ان کو ایک غلام ہدیعہ میں دیا اور پھر ان کی اہلیہ کی یہ جو زد تھی کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ہبے کی تصدیق بھی کرا لیں اور وہ تصدیق کر دیں گے تب میں یہ ہبہ مکمل سمجھوں گی باز لڈلی ہوتی ہے تو ان کی بات انہیں مانی تو اس حوالے سے وہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ اس کی یا رسول اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک باغ ہبے میں دیا ہے ہدیعہ میں دیا ہے ہبہ کہتے ہیں شریعت میں گفت دینے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے دیگر اولادوں کو بھی کچھ ہدیعہ دیا ہے ایسا ہی باغ دیا ہے یا غلام دیا ہے تو انہیں نے کہا نہیں ہے رسول اللہ میں نے صرف اس کو دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان سے یہ باغ واپس لے لو یا تو سب کو ایک ایک باغ یا ایک ایک غلام حدیعہ دو اور یا کسی کو بھی نہ دو ایک دوسری روایت میں دوسرے الفاظ کے ساتھ آتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ اس پر آپ گواہ بن جائے اور اس کو پکا کر دیں تو آپ نے فرمایا میں کبھی بھی گناہ کے کام پر گواہ نہیں بنوں گا اور آپ نے ان کو یہ تنبیہ کی کہ فتق اللہ وعدلو بین ابنائکم یا وعدلو بین اولادکم کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری کا معاملہ کرو تو اگر موت سے پہلے آدمی اپنی اولاد کو توفہ دینا چاہتا ہے کوئی گفت وغیرہ دینا چاہتا ہے تو برابری کرے گا یہ نہیں ہے کہ لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا لڑکی کو سنگل حصہ ملے گا بلکہ زندگی میں اگر دینا چاہے تو وہ ہبے میں آتا ہے ہدیعے میں آتا ہے گفت میں آتا ہے اور گفت میں برابری رکھے گا ہاں اگر کچھ استثناءات ہوتی ہیں ہمیشہ جو شریعت قانون ہوتے ہیں 49-51% پر چلتا ہے ریشو یہ ہوتا ہے اگر کوئی خاص وجہ ترجیح ہوتی ہے اولاد کے حوالے سے یا تو یہ ہے کہ آپ کی ایک اولاد وہ سپیشل کڈز ہیں اپاہج ہیں بیمار ہیں اور کوئی ایسی بیماری ان کو لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ کما سکتے نہیں ہیں تو یہ ایک شریع وجہ ترجیح ہے آپ اس ان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ بنے آپ ان کو ایکسرا دے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی ایسے کام میں لگی ہوئی ہے شریعت کے کام میں دین کے کام میں عالم ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے اور معیشت سے معاش سے تجارت سے کمانے سے نوکری سے وہ ان کو وقت نہیں دے پا رہے تو ان کی اس کمی کو بھی دور کرنے کے لیے آپ ان کو زیادہ دے سکتے ہیں ایکسرا دے سکتے ہیں یا کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے اولاد میں کہ وہ اولاد اپنے باپ کی زیادہ ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتی ہے بجائے دوسری اولادوں کے جو کہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے اور والدین بیمار ہیں تو ان کو اس کا صلح دینے کے لیے بھی اضافہ دیا جا سکتا ہے اگر ایسی کوئی وجہ آتی ہے پھر تو آپ دے سکتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ کوئی وجہ ترجیح نہ ہو تو آپ پھر برابری کا ہی معاملہ کریں گے ان کے ساتھ ٹھیک ہے بہت شکریہ مراز سے متعلق ناظرین مکرم ہمیں مولانا سید عیاض شاہ صاحب جو ہے وہ تفصیل سے بتا رہے تھے شاہ صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں جب کسی کی بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک عجیب سا اس کی جو معاشرے میں بیہیوئر ہوتے ہیں چینج ہو جاتا ہے بالکل اور بچیوں کی ناقدری اس کے زبان سے بھی نکل رہی ہے معاشرے میں بھی ایک پھیل چکے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کی ناقدری کیوں ہو رہی ہے بننی طور پر اس کے اثرات ہیں یہ جو تمام جو مختلف تہذیبیں گزری ہیں خاص طور پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے عرب کے معاشرے میں تو اس وقت یہ بہت زیادہ تھا کہ آر سمجھا جاتا تھا کہ میں کسی کا جو ہے وہ کوئی میرا داماد ہو یا کوئی میرا بہنوئی ہو تو اس رشتے اس نسبت کو آر سمجھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر بھی بہت جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور ان کی پیدائش کے حوالے سے ان پر خوش ہونے کیلئے فرمایا آپ نے بیٹی کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ رحمت فرمایا تو رحمت تو اللہ رب العزت کی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہر بندے کو اس کی ضرورت ہوتی ہے بیٹے کو نعمت کہا اور بیٹی کو رحمت کہا اس اعتبار سے بہت سے حضرات سے میرے پاس کوئی حوالہ تو نہیں ہے لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ نعمت کی عام طور پر پوچھ ہوتی ہے اور رحمت کے بارے میں پوچھ نہیں ہوتی بہرحال یہ ایک عوامی اسطلاح ہے کہ رحمت کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو خاتون ہے جو لڑکی ہے اس کو ایسے درجے دیئے معاشرے میں پرکٹیکلی کہ عرب کا پورا بہیوئر چینج ہو گیا یعنی ایک طرف وہ معاشرہ جو کہ اپنے ہاتھوں سے بچی پیدا ہوئی اس کا گلہ گھونٹ دیا اپنے ہاتھوں سے بچی پیدا ہوئی اس کو اٹھا کر زندہ زمین میں دفن کر دیا اور بعض اوقات کچھ سفر میں ہو بندہ اور پھر آئے پھر بعد میں اس کو پتہ چلے کہ میرے ہاں بچی پیدا ہوئی تو وہ بچی چھ ماہ کی ایک سال کی دو سال کی بعض ایسے بھی واقعات منقول ہیں کہ وہ بچی بقیدہ باتیں کرتی تھی اور اس باتیں کرنے والی بچی کو مطلب باتیں کرنے والی بچی چار پانچ سال کی تو ہوتی ہے اس کو اٹھا کر گڑے میں کھودا اور وہ بچی اس کے لئے ہلپ کر رہی ہے گڑا کھودنے میں اور اس کو اٹھا کر کھودا اور پھر اس پر مٹی ڈال دی زندہ درگو کر دیا اور آکے سینہ چوڑا کرتے تھے کہ میں بہت غیرت کا کام کر کے فخر کرتے تھے فخر کرتے تھے اس بات پر اور اس پر مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھی اس جرم پر ایسا معاشرہ تھا ان کو ہار پہنائے جاتے تھے ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی کہ بھئی یاد رکھو کہ جس نے تین بچیوں کی تربیت کی اور اس طرح سے تربیت کی کہ ان کو عدب بھی سکھایا تعلیم بھی تھی ان کی شادی بھی کرائی تو یہ بچیاں ان کے لئے شفاعت کریں گی سبحان اللہ تو ایک بندہ اٹھ کھڑا ہو کہ یہ رسول جس کی تین بچیاں نہ ہو دو بچیاں تو آپ نے فرمایا چاہے دو بچیاں اس کی شفاعت کریں گی اللہ پھر ایک بند نے کہا کہ یہ رسول اللہ جس کی ایک بچی ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ بچی بھی اس کے لئے شفاعت کریں گی ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے آپ دیکھیں چینج مینجمنت رسول اللہ علیہ وسلم کی اس معاشرے میں کیا تبدیلی آئی ایک آدمی کی کلام صحیح لگا کہ شاید اس کی اولاد نہیں ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ جس کی بچی ہوئی نہ اور اس کی خواہش ہو کے کاش میری بچی ہوتی اور اس میں تربیت کرتا آپ نے فرمایا چلو اس کی شفاعت میں کروں گا سبحان اللہ ایک یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاکٹیکلی یہ کر کے دکھایا یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یتیم بچیاں کسی بچی کا باپ فوت ہو گیا اب وہ بچی میراس کے مال کے طور پر تقسیم ہوتی تھی یعنی لڑکی کوئی حسیت ہی نہیں تھی آج کل ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام نے بچیوں کا حق مارا ہے نہیں اسلام نے تو بچیوں کو حق دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے تو ایک دفعہ آپ تشریف فرماتے باہر مجلس میں عزت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور عرض کیا ابا جان امہ جان جو ہے وہ آپ کی چادر مانگ رہی ہیں امہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی اور ان کو بہت سخت بخار تھا اور اسی بخار میں ان کے انتقال بھی ہو گیا تھا تو وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی تمہاری امہ نے تو ایسی کوئی فرمائش نہیں کی پوچھو کہ چادر کیوں چاہیے وہ واپس گھر آئیں تو آپ بھی اسی تجسس میں گھر تشریف لے آئے تو خود عزت خدیجہ سے آپ نے فرمایا کہ خدیجہ بچی آئی تھی تو چادر مانگ رہی تھی تو خیریت ہے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا کہ یہ بخار میری جان لے کر رہے گا بہت بیمار تھی وہ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری چادر اپنی چادر مجھے دے دیں اور یہی میرا کفن بن جائے اس کے وجہ سے مجھے سکون بہت ملے گا اور برکت ہوگی تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کو تاریخی کتابوں نے محفوظ کیا ہے آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کو ظاہر کیا اس وقت یہ عیب سمجھا جاتا تھا بیوی سے محبت کرنا آپ نے خدیجہ سے کہا کہ یا خدیجہ خدیجہ اگر تم میری جلد میں اپنی زبان میں کہیں کہ تم میری چمڑی بھی مجھ سے مانگتی نا تو میں تمہیں دے دیتا چادر کیا چیز ہے یہ وہ تعلق جی بالکل اما عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے پانی مانگا تو میں اس وقت پانی پی رہی تھی تو میں اور تازہ پانی دینے لے گی تو آپ نے کہا نہیں اسی برطن میں دے دو جس سے تم نے پیا ہے تو میں نے دیا پھر پوچھا کہ عائشہ تم نے کہاں سے پیا تو میں نے اس کی طرف پن پوائنٹ کیا کہ یہاں سے آپ نے برطن کی وہ جگہ لی اور جہاں سے میں نے پیا تھا اپنے ہوت مبارک اس جگہ پر رکھتی ہے یہ بیوی سے محبت آپ نے سکھائی کہ بیویوں سے محبت کی جاتی ہے عام طور پر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بیویوں کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا آپ نے ان سے محبت کرنا سکھایا پھر بیٹی سے محبت سکھائی آپ نے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا کے بارے میں آپ نے اس معاشرے میں فرمایا کہ جس میں بچی کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے لوگ حیران تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں ہم تو لڑکیوں کو عار سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو جگر کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں اور پھر آپ نے پریکٹیکلی ثابت بھی کیا کہ جب بھی آپ سفر کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ کے گھر جاتے آپ یہ فرماتے ہیں کہ تاکہ اس کی صورت میرے آنکھوں میں رہے اور میرے ذہن میں رہے مجھے یاد آتی رہے فاطمہ اور جب بھی آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے کہ تھک کر جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراس میں باقاعدہ بہنوں کا حق بھی رکھا بیٹیوں کا حق بھی رکھا بیویوں کا حق بھی رکھا جو کہ پہلی شریعتوں میں نہیں تھا نہیں تھا پہلے تہذیبوں میں نہیں تھا اور آج بھی الحمدلللہ جو اسلام ہے وہ بچیوں کو باقاعدہ طور پر اہمیت بھی دیتا ہے اور اس کو سکھاتا بھی ہے اور ان کو اس نے عدب سکھانا ان کی تعلیم کرنا ان کی تربیت کرنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھا برطاو کرنا یہ ہماری شریعت کے بنیادی تعلیمات میں سے ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین مکرم آج جو ہمارا موضوع تھا بچیوں کی تربیت کے متعلق تو اس پر مولانا سید آیاز شاہ صاحب بڑی تفصیل سے اور خوبصورت انداز میں روشنی ڈال رہے تھے اور جو باتیں ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے پوری یا انہوں نے اپنا خلاصہ بیان فرما دیا جو چیزیں میں چاہیئے تھیں بچیوں کی تربیت سے متعلق تو انشاءاللہ دوبارہ اپنے اگلے پرگام میں دوبارہ مولانا سید آیاز شاہ صاحب کی خدمت میں آپ کی دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے میں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ